وہی جو پانچ گائے خریدی ہیں انہوں نے جس کے ایسے مسلمان پرشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا انٹی کرائسٹ مسیح الدجال جھوٹا دجال وہ بھی مسایہ ہے وہ جھوٹا مسایہ ہے اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پر حرام دیکھے ہوں گے خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو سائل عدیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں سامنے علاقے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہیں مفتی صخافت صاحب اور ان کا کام یہ ہے کہ جو سائل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایس ایسے کرتے رہتے ہیں ایک دو دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایس ایسے کرتے ہیں ان کا اتنی کام ہے اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے سائل عدیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے انہیں پتہ ہے چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن اوورال اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرارڈنری ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرس ٹیمپل کون سا تھا سیکنڈ کون سا تھا کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو دو اروج اور دو زوال آئے ان کا ذکر کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیٹ نظر کے ذریعے تباہ برباد ہوا جو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں بابل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا ذوالکرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کوشکس دی اور یہودیوں کو ازادی مل گئی اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے حیکل سلمانی کو تعمیر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ قائد و نظریات آنا شروع ہو گئے دنیا کی محبت گھر کر گئی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بلکل سٹارٹ میں ہے اور ٹائٹس نے ستر عیسوی کے اندر یعنی حضرت عیسیٰ اسلام کے اٹھائے جانے کے یورو شلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کر رہا ہے ہماری امت کے ساتھ بھی دو دفعہ یہ ہو چکا ہے پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی نابوکیٹ نظر اور دوسری مغرب سے یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے اور مغربی قوتیں آئیں کہیں پر فرنچ نے قبضہ کر لیا اور سب سے بڑی آپ کو پتا ہے انسانی ہسٹری کی ایمپائر بریٹش ایمپائر جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک یہ تو اللہ کے شکر ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد گریٹ بریٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شرم میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی ازادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں اوورال رول انہی کا ہے اس وقت انہیں میری خواہش کے اوپر نہیں ہے میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ بڑا خوش ہے میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں خیر دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو ستر ایسوی کے اندر اس نے جب حیکل سلمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گی جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے یہودی دیوارِ گریہ کہا جاتا ہے اس کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور باقی وہ سارے کا سارا حیکل سلمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ مومنٹ چلی اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفورڈ ڈیکلیریشن ہو گئی اور آلٹی میٹلی نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل قائم ہو گیا اور نائنٹین سکسٹی ون میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے اب وہ دوبارہ سے حکل سلمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن جہاں پر یہ یورو شلم میں بیت المقدس ہے جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام محراج پر تشریف لے کے تھے اور اس سے چند سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گمبد ہے وہ اصل میں مسجد اقصہ ہے ویسے تو اس پوری پہاڑی کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے نبیل اسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی جب سور بنی اسرائیل میں مسجد اقصہ کا ذکر ہے ایلیا کا یا یورو شلم کا تو مسجد اقصہ کا مطلب ہے دور کی مسجد وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں تواف کر رہے ہیں مطاف وہ حرم نہیں ہے پوری مکہ کی سرزمین حرم ہے مدینہ شریف کی بھی دو پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے یہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے ابراہیمی قبلہ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ طرح نے مقرر فرمایا تھا اور بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی الاسلام نے بھی سترہ مہینے تک جب مدینہ شریف حجرت کی تو اسی کی طرف روح کر کے نماز پڑھی ایک کومن ٹرم کے طور پر اور پھر دوبارہ سے آپ الاسلام کی خواہش پہ سورة البکرہ میں وہ دو رکو نازل ہوئے تابعیل قبلہ کے اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا لہٰذا یہ یاد رکھئے گا یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ ہے وہ قبلہ اوسط ہے قبلہ اول بہت اللہ شریف ہے یہ سورة علمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالی نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں جو ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے وہ وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے بکہ اور مکہی دو نام ایک ہی شہر کے ہیں جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبئی بھی میم اور با دونوں کے ساتھ اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکہ کے لئے ہی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے نبی الاسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس جسے مسجد ایلیہ بھی کہا جاتا ہے مسجد اقصہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے خیر وہ بیت المقدس جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کورنر کے اوپر ویلنگ وال ہے اور قبط السخرا وہ چٹان والا گھمبت اور مسجد ایک جسے مسجد اقصہ کہا جاتا ہے یہ ایک قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگے کھوتے رہتے ہیں آئے دن کے لئے ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کے لئے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے خیر وہ ڈریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں سیدھی سی بات ہے یہ جو اپریل دوہزار چوبیس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو پانچ ہائیفر منگوائی میں ہیں گائے ان کی قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے اس کے لئے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے ہاں ان کا یہ عقید ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسائیہ آئے گا یہ ان کا عقید ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ہاں مسلمانوں کا یہ عقید ہے کہ جھوٹا مسائیہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا اور سچے مسائیہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو گتل کریں گے اور اس کے پر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکوں آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اس وقت ٹیمپلڈ فارم میں تورات موجود ہے انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائیٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھی جواہ دیتے ہیں ویسے اس کا پی ڈی ایف بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چپٹر ملے گا بک آف نمبرز گنتی کا باب اس میں جو چپٹر نمبر نائنٹین ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ایک وقیدہ پورا چپٹر ہے جس میں آلموسٹ بائیس آیات ہیں اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے یا ربائے ان کو کہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرک کلر کی گائے کو زبا کیا جائے اور سپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آئے لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر ظاہرہ ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کونسا واقعہ لکھا ہے توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچھڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے اب جو لنگویسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے عربی زبان میں اس کے ایک وینٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آل موسٹ قریب قریب ہوتے ہیں لہٰذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے برل وہ ایک یونیک قسم کا بچھڑا تھا جس کی پوری تفصیلات صورت البقرہ میں آئی ہیں جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی شکر اینٹ پہ انہوں نے انشاءاللہ کا قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا اور وہ بنی سرید کے لئے ازمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالایا تیری قوم کو اے موسیٰ جو تُو نے کوہتور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی یعنی وہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا برل اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے برل اس کو اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈرٹ کلام کر لیتا تھا بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب ستر ہزار اصحابِ موسیٰ جو صحابہ تھے مرتض ہوگے ایک دن کے اندر اور بعد میں پھر قتلِ مرتض کی سزا ہی ان کے لیے تورایت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے اور اس میں وہ بہانے بنا رہے تھے اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا امام بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا یہ نہیں کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا نہیں وقتی طور پہ گوائی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا جس طرح کہ عیسی ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا موت کے ذریعے گیا عیسی ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک موڑزہ بھی دکھا دیا قرآن میں تو یہ واقعہ توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں اور اس کو زبعہ کرنے کے بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ والم یہ اریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کچھ مکس کر دی ہیں اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پکلا کے بنایا تھا اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راک بنائیں اور اس کی راک کو پھر پانی سے مکس کریں اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی اور یہ ایکٹیوٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر ربائیوں کے اوپر تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی تو یہ میں نے آپ کو تورایت والا جو ورجن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نالج کے طور پر ضرور انجیل کو تورایت کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹن نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ کیونکہ سورة البقرہ میں سورہ العمران میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفیت کی خاطر اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی سورہ العمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اس کے بعد انجیل نازل کی اور اب الفرغان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کونسی بات درست ہے اور کونسی غلط بلکہ سورة المائدہ میں تو اللہ تعالی فرمایا ہے یہ نگبان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کونسی بات درست ہے اور کونسی بات غلط ہے اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل عدیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس بات کے اوپر اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا وہ روایت سنندارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے لہٰذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام ناراض ہوئے اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے میں نے کوئی دوزار آٹھ نو میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر کیونکہ روایت کمزور ہے اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو ایسی کوئی بات اس کے الٹ آیا ہے بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا ہے یہ بالکل الٹ ہے قرآن کے وہ سورہ عمران کے اندر موجود ہے جو اوٹ کی حرمت کے پوائنٹ آ ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یاقوب یہ ان کا لقب تھا اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اوٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فَأْتُو بِالتَّوْرَح اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ فَتْلُوْهَ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا تھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہیں تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں ہیں اور پھر یہ کیوی رہے کہ لے کر آؤ تو اس کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ ٹیمپرڈ نہیں ہے جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ انیمبگویس نہیں دکھا سکتے جو شرک کی دعوت دیتی ہو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تحریف شدہ ہو کر بھی ورنہ تو ہم یہودوں نے سارا کو دعوت ہی نہ دے سکتے دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو تو ظاہر ہے کہ وہی کتاب ہیں تورات اور انجیل تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بلکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ہاں جہاں ہمیں اقتلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں تو قرآن حکیم کے اندر بلکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے پھر آپ ضرور پڑھیں نبیل اسلام بھی سنبی دعوت میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بولایا ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنائے ہوئے تھا ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لئے تو نبیل اسلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے اور تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو نبیل اسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے حالانکہ ٹیمپڑ تھی اس گدی کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے ساتھ بولا نبیل اسلام نے ٹیمپڑ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لائی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ڈسین قرآن و سنت کریں گے قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے نگے بان بھی ہے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں پھر آپ بل ضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے آپ بس ان کتابوں کے بیچے پڑھے ہوئے تو یہ تو ظلپرم اپنی چیز ہے اپنی اداعوں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے اچھا میرے بھائیو جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیب کرنے کے لیے تیار بیٹھ ہیں جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لیے لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ دجال ایک پرسنیلٹی بھی ہے جس نے آنا ہے اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں دجال کے حوالے سے بھی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بھی اگر آپ کو یہ ساری احادیث پڑھنے کا شوق ہے تو مشکات المصابی جسے میں نے انسائیگلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلئر کیا ہے اس کی تیسری جلد کے اندر کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گے اور اس حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ امام مسلم نے کیا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو سو سے زیادہ احادیث ملے گی ان تمام ٹاپکس کے اوپر وہ آپ پڑھ لیں مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ایک اندازہ ہو جائے گا مشکات کے اندر تو بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے بھی پہلل میں انہوں نے روایتیں ڈال دی ہیں اور نیچے حکم بھی لگے ہیں میں صحیح اور ضعیف کے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دس بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان دس نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے باقی نشانیاں دعبت الارد کا نکلنا سورج کا مغرب سے نکلنا وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیعہ موقوف کر دیں گے ہر طرف امن ہوگا اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فا اور را اس طرح ابریویشن کے اندر لکھا ہوگا اہل ایمان تو پڑھ لیں گے پہچان لیں گے باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے آٹھ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر بتا چلے گا ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا یہ کاف سے کشف ہے فا سے فیض ہے اور را سے روحانیت ہے یہ تو جس بابے کو بھی کوئی کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اس کے سامنے گھر پڑتے ہیں جبکہ بہاری مسلم میں آئے کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر وہ کہے گا تو دجال ہے کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں آسمان سے بارش برسا رہا ہوں اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا وہ اسے قتل کرے گا دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نبی علیہ السلام کہتا ہے کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان اللہ وہ کہے گا کہ تجھے گا کہ تجھے گا کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبدالقادر جنانی پار ٹو آ گیا وہ بھی ان کی طرف غلط بات منصوب ہے انہوں نے کہیں کوئی مردہ نہیں زندہ کیا ان بچاروں کو تو پتا ہی نہیں ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے یہ جو قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی وہ بابی نہیں ہوگا کتابی ہوگا کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا بابی مسلم نہیں ہوگا پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید الشہدہ کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا تو یہ سید الشہدہ کی جو لیگیسی ہے یہ قیامت تک چلنی ہے المستدرک لی الحاکم حدیث ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہدہ ہے اور ہر وہ شخص سید الشہدہ ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے اسی حدیث کے تحت ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہدہ کہتے ہیں وہ بات ناصبی کہتے ہیں یہ تو حضرت حمزہ کا لقب تھا وہ حدیث پوری پڑھیں صرف حضرت حمزہ کے لیے نہیں ہے قیامت تک ہر وہ انسان جو کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداشت میں اسے قتل کر دیا جائے وہ سید الشہدہ ہی کہلائے گا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کون جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی ظاہر ہے کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسی ابن مریم کی وجہ سے تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا یہ مدان جنگ کی بات ہو رہی ہے عام حالت کی نہیں ہے اور وہ بولے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے یہ بغیدہ الفاظ ہیں اے مسلم اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ اے وہابی اے ہنفی شافی مالکینی اے مسلم اس کا مطلب ہے کہ دجالی سسٹم کو جب دجال لیڈ کرے گا تو اس کے مقابلے پہ جو مسلم سسٹم ہے وہ بھی اپنی جڑ پکڑ چکا ہوگا اس حوالے سے کہ لوگ ان فرقوں کی تفریق سے ازاد ہو چکے ہوں گے ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے بارال ایک معاملات تو سیدھے ہونے شروع ہو گیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کٹر قسم کی بریلوی یا دیوبندی یا الہدیس مسجد میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں آپ کون ہے آپ کہیں میں مسلم ہوں تو آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا یہ مسلمان ہے بڑی اچھی بات ہے وہ کہے گا میں کافر ہاں یعنی اتنا چڑیں گے وہ کہیں گے نہیں بتاؤ اندر کیا ہو بیچ میں جب تک آپ کوئی فرقے کا نام نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی تو یہ لوگ تو پھر اس درخت یا پتھر کی آواز کے اوپر لبائک نہیں کہہ سکتے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے انہوں نے کہنا ہے انجینئر صاحب ہی کو ویڈیو چال پہ یہ پیچھو مسلم مسلم ریٹلائیز یہی کہتے ہیں نا البتہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے بڑی گھنی قسم کی جھاڑی وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کسرت کے ساتھ اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے وہ ریگستان میں اتنی بڑی اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے اس وجہ سے بھی باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقامل لدھ کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو وہ ان کے سانس سے پگلے گا اور اس کے بعد جوج ماجوج والا معاملہ ہوگا الٹی میٹی ایک بڑی تفصیلات ہیں میں صرف اس وقت ایک بلوپرنٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی الاسلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والمماد ومن شر فتنة المسیح الدجال جہنم کے عذاب کے اگینسٹ عذاب قبر کے اگینسٹ زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ یعنی جو ازمائشیں ہیں موت کے وقت یہ زندگی میں اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے نبی الاسلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہدت کے اندر باقی دعایں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں پھر صحیح مسلم کے اندر تین احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورت القحف کی جو پہلی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا ایک حدیث میں آیا ہے آخری دس آیات اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسی ابن مریم کا اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلن حدیث ہے وہ اس میں یہاں تک آیا ہے کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورت القحف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا تو یہ احادیث بلکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈیبیٹ نہیں کرنی سورت القحف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب القحف کا واقعہ آیا ہے اس کے بیچے لوجک کیا ہے ذلکرنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا کس سے موسیٰ اور خزر آیا ٹھیک ہے وہ آپ ضرور علم حاصل کریں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بیعث نہیں کرنی ہوگی کہ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیچے کیا ہے نہیں آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے اللہ تعالی آپ کو فتنے سے بچا لے گا بھلے آپ کو ان آیات کا مفہوم نہ بھی پتا ہو یہ وظیفے کے طور پر ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت القرصی کا جسے معنی نہیں آتا تو آیت القرصی پڑھنے سے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لے اللہ تعالی صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر معمور کر دے گا یہ بخاری میں حدیث موجود ہیں تو ترجمہ آتا ہو نہ آتا ہو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے باقی قرآن سے جو عقائد کے لیے آپ نے اسے ترجمہ سے پڑھنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے وہ ایک الگ بات میں اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس میں اتنی باریک علمی بیسیں کرتے ہیں اور عوام الناس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سورة القعب میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے آپ نے عام بندے نے یہ نکالنا ہے کہ یہ پہلی دس آیات آپ نے یاد کر لینی ہے جامعہ ترمزی میں تین آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راوی کا وہم ہے لیکن اس میں ہے کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے اسے میں نے اوٹیملی یہی سمجھے کہ جو روزانہ دس آیات کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا ظاہر ہے کہ اسے پھر یاد بھی رہیں گی لہٰذا روزانہ ایک دفعہ پہلی دس آیات کو آپ پڑھ لیا کریں سورة القعب کی تاکہ زبانی یاد ہو جائیں میں تو الحمدللہ سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو شروعی میں پڑھنے سے زبانی یاد ہو گی تھی تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں یہ وہ وظائف ہیں جن کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے باٹھ سکتے ہیں